دو الفاظ میرے سامنے پیش کی گئے ایلوہیم اور اللہ اور پوچھا گیا کہ میں کیا فرق پھر ایک شخص نے کہا کہ کیا لفظ اللہ جو ہے اس کی ادایتی درست ہے اور کیا ہمیں اس لفظ کو اگلی زبان سے ادا کرنا چاہیے ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ویڈیم آفیشل اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے پدرہ سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں جب اس کے ون تھاؤزن سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیب ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں مسیح سوک عظیم و جلی اللہ میں آپ کی اسلامتی ہو میرے نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک بھائی ہے جن کا نام ہے گریفن گلزار انہوں نے اور دیگر لوگوں نے چند سوال کیے اور میں نے سوچا کہ ان تمام سوالوں کا جواب میں اکٹھا ہی اس ویڈیو میں دے دیتا ہوں دو الفاظ میرے سامنے پیش کیے گئے ایلوہیم اور اللہ اور پوچھا گیا کہ ان میں کیا فرق پھر ایک شخص نے کہا کہ کیا لفظ اللہ جو ہے اس کی ادائی کی درست ہے اور کیا ہمیں اس لفظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے تو میں ان تمام سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا پہلا سوال بالکل سادہ ہے کہ ایلوہیم اور اللہ میں کیا فرق ہے ایلوہیم دراصل عبرانی کا لفظ ہے اور اللہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے اور دونوں جو ہیں وہ لفظ خدا کی ذات کے لیے ہزاروں سال سے استعمال ہو رہے ہیں اور لوگ ان کو کر رہے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں لفظوں کا اپس میں تعلق کیا ہے تو عبرانی اور عربی ایک ہی علاقے میں پلنے والی دو زبانیں ہیں اس لیے ان کو سسٹر لینگویج کہا جاتا ہے اگر آپ ایلوہیم لفظ کو دیکھیں گے تو اس کا مادہ جو ہے وہ علف لام اور حے ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے لیکن اگر آپ عبرانی میں دیکھیں گے تو اس کا مادہ جو ہے وہ علف لام واو اور حے ہے ایلوہ ہے اور اللہ جو ہے یہ تو دلکل ہی فرق لفظ ہے تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایلوہیم اور اللہ خدا کے لئے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جو بڑی کسرت کے ساتھ کتاب مقدس میں ایلوہیم لفظ استعمال ہوا اور جو اللہ لفظ ہے وہ اہل اسلام نے بڑی کسرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ دو زبانوں کے فرق الفاظ ہیں اور انہیں ہمیں فرق ہی سمجھنا چاہیے دوسری بات کیا ہم لفظ اللہ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ہم لفظ اللہ استعمال کیوں نہیں کرنا جاتے ہیں جب آپ عربی بائبل کھنے گے جب آپ عرب کے ان مسیحیوں کے پاس جائیں گے جو عرب میں رہتے ہیں تو وہاں وہ لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں وہاں وہ لفظ عیسیٰ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہم جو پاکستان میں ہیں ہمیں ان الفاظ کے استعمال میں پتہ نہیں کیوں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اس لفظ کو استعمال کرنا درست نہیں یا اس لفظ کو استعمال کرنا درست ہے میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ لفظ الہیم اور لفظ اللہ دونوں خدا کے لئے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جو ہزاروں سال سے استعمال ہو رہے ہیں اور ہمیں دونوں ہی الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے اگر آپ نہیں کرنا جاتے تو اس سے کوئی پریشانی باری بات ہے آپ اردو میں خدا اور خدا منج استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لفظ اللہ استعمال کرنا جاتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ بھی خدا کے لئے استعمال ہونے والا لفظ ہے بس یہ عربی میں ہے اور جب آپ الوہیم کہتے ہیں تو وہ دراصل عبرالی میں ہے ان دونوں کے استعمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا خدا ایک ہے اس کی ذات ایک ہے آپ اسے رب کہیں آپ اسے خدا کہیں آپ اسے خداون کہیں آپ اسے الوہیم کہیں آپ اسے اللہ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ کئی مرتبہ لفظ عیسیٰ ہمارے لئے بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے آج سے قریب ایک سال پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کی خداب میں یہ عرض کیا تھا کہ لفظ عیسیٰ کا مطلب اور یسو کا مطلب ایک ہی دونوں کا ایک ہی مطلب ہے عیسیٰ کا مطلب ہے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور یسو کا مطلب ہے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا آپ کبھی ڈکشنری تو دیکھیں ڈکشنری دیکھیں بغیر اس کے معنی و وفون کو چک کیے بغیر ہم ایسے ہرائے نہیں دے سکتے ایسے ہرائے دینا خطرناک ہے اس لیے آپ ہمیشہ چک کریں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اس کی روٹ کیا ہے اس کو ڈکشنریز میں دیکھیں اگر عربی لفظ ہے اسے عربی ڈکشنری میں دیکھیں اردو ہے اسے اردو میں دیکھیں انگریزی ہے اسے انگریزی میں دیکھیں لیکن خدا رہا الفاظ اور حروف کے ماخذ کو چک کیے بغیر ایسے ہی اپنی رائے نہ دے لیکن میں کبھی بھی اپنی رائے ایسے ہی نہیں دیتا میں ہمیشہ چک کرتا ہوں اور پھر آپ کی خدمتیں ارس کرتا ہوں اس عادت کو آپ بھی اپنائیں اور بیجا الفاظ کی مخالفت اور تنقید سے اپنے آپ کو شکریہ اسے間揹 Opp Denmark اسے محلی نبیتے ہیں اسے محلی نبیتے ہیں اسے صورتے ہیں اسے من حلی رغم اسے محلی نبیتے ہیں اسے م49 �ٹیoli اسے م맛ے پانا expandingお願い